اور کالنگ اپون ہم کہ اپنے علم کو بڑھا اگلی جنگ کے لیے علم بڑھا اگلی ٹیم مینجمنٹ کے لیے علم بڑھا اگلی لوگوں کو انوالز کرنے کے لیے علم بڑھا دنیا کو اب انگیج کرنے کے لیے علم بڑھا اب تراجی سے بھار نکلے تو ان دوسرے پیرائے پہ جائے گا اب پاکستان سے بھار نکلے تو دوسرے طریقے سے ڈیل ہوگی رات کے کام کے اندر ہو یا دن کے کام کے اندر ہو میکنیکل ڈپارٹمنٹ کا ہو یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا ہو میکا ٹرونکس کا ہو یا نیوکلئر کا ہو فیزسٹ ہو یا کیمسٹ ہو ہر فیلڈ میں ہر فیسٹ میں باپ ہو دوست ہو رشتے ہو ان سب کاموں کے اندر ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پیرا ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہر طریقے کو ہر کسی کو ایک لاتھی سے نہیں چلاتے بچوں ہر جگہ کے اوپر محل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وزار ڈیفرنٹ ہوتی ہے قطع ڈیفرنٹ ہوتی ہے انکتاب بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ارتفاع بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو علم نہیں ہے ان کے پاس اور جب دس سالوں کے بعد وہ ایمبیگویٹی کریئٹ ہوتی ہے جب وہ اس طرح کریئٹ ہوتا ہے اور آگے کی دیوار جب گرنی رہی ہوتی دشمن دوست بننی رہی ہوتے دوست سجن بننی رہی ہوتے لوگ امام ماننی رہی ہوتے کہ عادت ہے جنم لینی رہی ہوتی تو پھر شک پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اوچی چکے ہونا والا ہوتا ہے تھوڑے سے اپنے علم کو منور کرنا ہوتا ہے اور بڑا بڑے مقاموں سے وہ گر جاتا ہے تو چھ سال چار سال چار مہینے یا چار گن کے اس ٹیشن کے اندر بھی علم ایوولف کر لیتا استاد بدل لیتا علم کے لیے سفر کرتا استادوں کا لوٹا اٹھاتا اس غریب فقیر کے آگے اتنی پڑی لکھی کون سبر کر لیتے تھوڑی دیر پر سی پہ بیٹھ جاتا چار باتیں اچھی نہیں بھی لگی تھی شاید چھتی بات میں کچھ تجھے تیرے تیرے فائدے کی چیز مل جاتی وہ سبر وہ سبر یہاں پر ضروری تھا تو لوگ اپنا علم ایوولف نہیں کرتے اس لیے مقام بکلے گا علم ایوولف کرنا پڑے گا مقام بکلے گا مقام بڑھے گا پریشر بڑھیں گے علم بھی بڑا چاہیے ہوگا تو کچھ لوگوں بے سکونی اس لیے ہوگی کیونکہ کوششیں تو بہت ہیں کاوشیں تو بہت ہیں مگر علم نہیں ہے علم ہے تو یقین کی حد تک کا نہیں ہے یقین ہے تو حق الیقین نہیں ہے کیونکہ سرٹینٹی بھی محض صرف فریزز اور فریزولیجی اور تھریٹکس کا نام نہیں ہوتی اس کو کتابی شکل سے گلیجر میں اتارنا پڑتا ہے پھر اس پہ تفکر کرنا پڑتا ہے پھر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر فیلئر نصیب ہوتا ہے تو وہ علم جس کو شکست نصیب نہیں ہوئی وہ کندن کیسے بنے گا وہ علم جس کو وہ ہر نصیب نہیں ہوئی وہ وہ چٹان کیسے بنے گا وہ علم وہ یقین کیسے بنے گا جس نے فیلئر کا سامنا نہیں کیا اور میں اور تم شکست سے گھبرا گئے بچوں ہم ہر سے گھبرا گئے آپ یہ تو چلے تھے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے یہ تو چلی تھی تجھے کچھ مقام پہ پچانے کے لیے کیونکہ جن ایسپیکٹ سے تُو آیا ہے جن سیسٹ سے تُو آیا ہے جن حالات سے تُو آیا ہے بہت سی چیزیں مچور ہو گئیں کی مگر بہت سی نہیں ہوئی ہوں گی اس مقام پر جو تجھے ریسورس چاہیے جیتنے کے لیے وہ ریسورس اللہ نے اگر تجھے دینا ہے وہ ریسورس تجھے دینا ہے تو تھوڑی تکلیف تو تجھے دینی پڑے گی بیٹا تھوڑی گرائنڈنگ تیری کرنی پڑے گی توڑا تجھے تکلیف میں ڈالے گا اللہ گبرامت درمت اکیلا ہی ہوتا ہے اس لمحے میں اکیلا ہوتا ہے انسان گبرامت بیٹا